اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں خبر دی ہے کہ جیسے مومنین میں وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون ہیں ایمان تو سب لائے اور ہل کلمہ شہادت پڑھنے والا مسلمان ہے مومن ہے لیکن ان میں پھر درجات ہیں جیسے صحابہ کا درجہ ہے اور کوئی تابی بھی ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا پھر صحابہ کے اندر بھی درجات ہیں کہ وہ صحابہ جو سابقون الاولون ہیں مہاجرین ہیں انصار ہیں اصحاب بدر ہیں اصحاب بیت حدیبیہ ہیں اصحاب بیت الاقبہ ہیں اشرہ مبشرہ ہیں وہ ان کے مراتب جو ہیں فبازہم فوقوا اسی طرح یاد رکھیں کہ منافق جو ہیں ان میں بھی درجہ بعض کچھے منافق ہیں بعض پکے منافق ہیں بعض بالکل کٹے منافق ہیں کہ اپنے نفاق میں ایسے جمع ہوئے ہیں ان کے ایک ذرہ بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں اب ان آیات میں اللہ ان منافقوں کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ میرے معلوم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ آپ کے اردگرد یعنی شہر کے علاوہ جو آراب میں ہیں دیہات میں ہیں بستیوں میں رہنے والے ہیں منافقون اسی طرح مدینہ پاک میں بھی ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ اَعْضَ یعنی مدینہ پاک کے اندر بھی ہیں جیسے عبداللہ امن عبی تھا اور اس کی جماعت تھی اور مدینے سے باہر کی بستیوں میں بھی ہیں مردو یعنی تمردو سرکش ہو گئے جم گئے اپنے نفاق پہ جیسے کہتے ہیں شیطان مرید شیطان مارد سرکش اپنی سرکشی پہ جمنے والا یہ بھی مردو سے مداد یہی ہے کہ وہ اپنے اس نفاق پہ بلکل اکڑے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اور یہ بھی بدلا دیا کہ بیرے بابوب لا تعالیم آپ ان کو نہیں جانتے ہیں تو کسی ایک آیت میں نہیں بلکہ سیکڑوں آیات میں اللہ نے یہ مصلہ حل کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں ہوتا انبیاء بھی عالم غیب نہیں ہوتے اولیاء بھی عالم غیب نہیں ہوتے ملائکہ بھی عالم غیب نہیں ہوتے وہ بھی یہی اعتراف کرتے ہیں ہمیں تو اتنا پتا ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے نہیں ہمیں کیا پتا ہے اسیدہ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ مجموعی فیصلہ ہے کہ انت اللہ والغیوب آپ ہی سب سے زیادہ غیب جاننے والے ہیں عالم غیب ہیں ہمیں تو علم غیب کا تو پتا نہیں ہے یہی وہ بڑیادی وجہ ہے اللہ پاک حال مسلمان کے حال پہ رہیں فرمائیں اسی مسئلے کی وجہ سے لوگ شرک میں ہیں اگر یہی مسئلہ دبات میں بٹھا لیں کہ عالم الغیب کوئی نہیں مگر اللہ عالم غیبی والشہادہ لاحل کو بھی چھپے کو جاننے والا صرف اللہ ہے اسی طرح فرمائیں لا یعلم من فی السماوات والاغذ الغیب الا اللہ آسمانوں کی مخلوق جائے فرشتے ہوں یا زمین کے لوگ انبیاء حولیاء کوئی غیب نہیں جانتا حتیٰ کہ حضور پاک نے اپنی طرف سے بھی اللہ کے حکم سے نفع کی میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اگر میں علم غیب رکھتا پہ تو ساری بھلائی ہیں کہ ٹھیک کر لیتا مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا جنگ میں شکست نہ ہوتی تقلیم نہ ہوتی تو یہی اصل وجہ ہے یاد رکھیں بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ علم غیب کا اللہ کے سوا کسی کے اندر اعتقاد رکھنا کہ جی انبیاء بھی عالم الغیب ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ بھی عالم الغیب ہوتے ہیں ان کو بھی ہماری ہر بات کا پتہ ہوتا ہے اسی لیے تو ان کو پکارتے ہیں کہ ان پر کھڑ کے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں اگر وہ جانتے ہی نہیں درخواست کون پیش کرے گا معنی یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہی ہے لاکھ کہتے رہے باقی وہ کہتے ہیں اتنا فرق ضرور ہے کہ اللہ کا علم حقیقی ہے ان کا عطائی ہے ان کو اللہ نے دے دیا ہے بس اسی میں لوگوں کے عقیدوں کو بل بات کا بھی اللہ نے جتنا دے دیا انبیاء نے بتا دیا جتنا نہیں دیا تو نہیں دیا اس لیے اب اللہ فرماتے ہیں حالانکہ منافق ہیں براہ راس حضور کے دشمن ہیں لیکن اللہ فرماتے لا تعلمہم نحنو نعلمہم آپ نی جانتے ہم جانتے اور یہ اتنے آدمی تھے تقریباً بات علمہم نے لکھا کہ بائیس تھے جن کو اللہ نے نام بنام حضور کو بدلا دیا اور بات علمہم نے لکھا کہ تیس سے کچھ اوپر تھے حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے ایک دن حضور پاک نے خطبہ دیتے ہوئے مسجد انبیہ میں فرمایا قومیاء منافق اخرج تم منافق نکل دیا ہوئے تاکہ ان کو دنیا میں عذاب دلت ہو کہ سب کے سامنے منافق بن کے نکل رہا ہے اور یہ راضی تھا اللہ کے نبی نے صرف حضرت حضور فضل یمان صاحب ہی ان کو دیا تھا اور کسی کو نہیں دیا اچھا بعض منافق دیو ہیں وہ تو کھلے ہوتا تھے نا جب دلہ بھئی کھلا منافق تھا مجلسوں میں بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا تھا لیکن بعض منافقین دور رہنے والے ہیں لیکن ہیں بلکل سختی پہ نفاق کی اسی طرح فرمایا لا تعلمہم نحن نعلمہم اور ساتھ یہ بھی بتا ہے سنوازبہم ملتائیم ہم ان کو دبل عذاب دیں کیا معنی بات المہ نے فرمایا ہے کہ ایک عذاب ہم ان کو دنیا میں دیں گے کہ ضلیل ہو جائے گے رسوہ ہو جائے گے سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ غلطہ ہیں اور ایک عذاب جو اصل عذاب ہے وہ آخرت میں ہوگا اس لئے ہم ان کو دبل عذاب دیں گے اور بات المہ فرماتی ہیں کہ ملتائیم کا معنی دو دفعہ نہیں بلکہ معنی کئی عذاب دیں گے جیسے اللہ نے دوسری مقام ہے سمرجیل بسر کر رتائین ان قلبی لیک البسر خاص اوہو آزیر اللہ نے فرمیا آسمان کی طرف نظر ڈالو بار بار ڈالو کہ آسمان میں کوئی سراخ ہے کوئی نقص ہے کوئی کمزوری ہے سمرجیل بسر کر رتائین تو کر رتائین ان قلبی لیکن دو دفعہ نہیں بلکہ بار بار ڈالیں ین قلبو الیک البسر خاص اوہو آزیر اس لئے علماء نے فرمائے کہ یہاں بھی ملتائین کا معنی یہ ہے کہ بار بار ہم ان کو عذاب دیں گے دنیا میں بھی عذاب دیں گے قبر میں بھی عذاب دیں گے اور حشر میں بھی عذاب دیں گے سنو عزب ہم ملتائین اور اسی لئے اس کے اصل عذاب تو بہرحال واقعی یاد رکھیں گے عذابِ قبر کا جو انکار کرتے ہیں اللہ معاف کرے وہ بھی گمراہ ہے عذابِ قبر حق ہے ائمہ عربہ کا متفق کرے فیصلہ ہے کہ عذابِ قبر حق لا ينفروحا الا زالن او ذل عذابِ قبر حق ہے اس کے انکار کرنے والا وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے اللہ کو بھی گمراہ کرتا ہے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے اب پہلے ہم ان کو چھوٹا سا عذاب چکھائیں گے آخرت کے عذاب سے پہلے اسی طرح اللہ نے فرمایا حق فرعون کے بارے میں ادخلو آل فرعون یوم تقوم السعاد و ادخلو آل فرعون اشدت العذاب ایک عذاب تو وہ ہے جو غرق ہونے کے بعد شروع ہو گیا غرق ہونے کے بعد ان کے لئے آل کا عذاب شروع ہو گیا اور اصل عذاب وہ ہے جب قیامت والے دن اللہ حکم دے گی یوم تقوم السعاد و ادخلو ادخلو آل فرعون اشدت العذاب تو میرے مذربوں میرے بھائیوں میرے دوستوں خدا کے لئے اپنے عقیدوں کو خیال مکھو عقیدے عقیدے کے لئے ظالم ہوتا ہے کہ قرآن ہو اور حدیث صحیح عقیدہ جو ہے وہ کس سے کہانیوں سے ثابت نہیں ہوتا عقیدہ جو ہے وہ کسی ٹوڑے سے اور غزروں سے اور کافیوں سے اور کبوالیوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے عقیدہ وہ ہے جو قرآن سے اب اسی میں دیکھیں عذاب نے کتنی وضاحت فرمات اس سے بڑی وضاحت ہے کہ لا تعلن ہم محبوب آپ نہیں جانتے یعنی مکہ میں رہتے ہیں مدینے میں رہتے ہیں منافق مدینے میں رہے آپ نہیں جانتے